سب سے پہلے جس نے کعبے میں خطبہ دیا ابو بکر سب سے پہلے جو مومن کہل آیا ابو بکر سب سے پہلے جو صحابی کہل آیا ابو بکر سب سے پہلے جس نے چالیس ہزار دینار آقا کے قدموں پہ رکھے ابو بکر جس نے بلال کو آزاد کرایا ابو بکر جس نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کرایا ابو بکر آقا چل کے جس کے دروازے پر گئے ہیں ابو بکر آقا کو جس نے اپنے کند پہ اٹھایا ابو بکر جو غار میں سب سے پہلے داخل ہوا ابو بکر جس نے اپنی چادر کو پھاڑا سراہوں کو بن کیا ابو بکر جس نے اپنی گود کا بستر بنایا ابو بکر آقا کو جس نے اپنی گود میں سلایا ابو بکر جس نے سامپ کا ڈسنا برداش کیا آقا کو نہیں جگایا ابو بکر جس کے آنکھ کے کترے نبوت کے چہرے پہ آئے ابو بکر آقا نے اپنا لعاب جس کی ایڈی پہ لگایا ابو بکر جو غار سے سب سے پہلے باہر آیا ابو بکر جو ام مابد کی چھوپڑی میں سمشے پہلے پہنچا ابو بکر جس نے بکری کا دودھ دویا آقا کو بلایا خود خوش ہوا ابو بکر جو خوبہ کے مقام پہ پہلے پہنچا ابو بکر خوبہ کے مقام پہ پہنچ کر جس نے پیارے آقا پر اپنی چادر کو تان دیا ابو بکر جس نے لوگوں کی غلط فہمی کو دور کیا خادم کون ہے مخدوم کون ہے ابو بکر جس نے خوبہ کی پہلی انت رکھی ابو بکر جس نے مسجد نبوی کی پہلی انت رکھی ابو بکر جس نے ریاض الجنہ کا ٹکڑا خرید کر کے دیا ابو بکر قرآن نے جسے ثانی اسنین کہا ابو بکر قرآن نے جسے اجزکون الشاہی بھی کہا ابو بکر قرآن نے جسے واللزی جعب صدق و صدق بھی کہا ابو بکر قرآن نے جسے اولائیکم صادقون کہا ابو بکر جو بدر میں آقا کے ساتھ آیا ابو بکر پدر کے میدان میں آقا کو جس نے سجدے کی حالت میں گلے لگایا ابو بکر جس نے سنہ حدیبیہ کا مشورہ دیا ابو بکر جس نے عثمان کو روانہ کرایا ابو بکر آقا کی ذنگی جس نے مسلح پر نمازیں پڑھائی ہیں ابو بکر جس نے منکرین زکاة کا خاتمہ کیا ابو بکر آقا کی وفات کے بعد جس نے امت کے ایمان کو سنبھالا ابو بکر آقا آقا نے فرمایا آقا نے فرمایا جنت کے آٹھوں دروازے جسے اپنی صرف بلائیں گے ابو بکر